السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ کالا اور بدصورت بچہ کس گھر میں پیدا ہوتا ہے اور ساتھیں ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ معذور اور کمزور بچہ کس گھر میں پیدا ہوتا ہے اس لیے آج کا اے ویڈیو بہت خاص ہے آپ اس کو اسکپ کیے بنا آخر تک ضرور دیکھیں اس ویڈیو کو دوسرے لوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ جانکاری پہنچ سکے تو چلیئے دوستو شروع کرتے ہیں پیارے دوستو ایک مرتبہ ایک شخص اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جناب عمر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا امیر المؤمنین میں لال رنگ کا ہوں اور میری بیوی بھی سرخ رنگ کی ہے لیکن میرے یہاں بچہ کالے رنگ کا اور بد صورت پیدا ہوا ہے اے امیر المؤمنین یہ میرا بچہ نہیں ہو سکتا یہ کسی اور کا بچہ ہے مجھے رکھتا ہے کہ میری اس بیوی نے امانت میں خیانت کی ہے تو یہ سن کر اس کی بیوی زارو قطار رونے لگی اور روتے روتے کہنے لگی امیر المؤمنین میں نے کبھی بھی خیانت نہیں کی یہ بچہ میرے اسی شوہر کا ہے میں نے اس کے ساتھ میں ہمیشہ وفاداری کی ہے مگر دوسری طرف شوہر اپنی بیوی سے بہت زیادہ خفا تھا اس کے دل میں بیوی کے لیے نفرہ تا چکی تھی اس لیے یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا امیر المؤمنین میری یہ بیوی جھوٹ بول لکی ہے یہ بچہ میرا نہیں ہو سکتا یہ سن کر جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ سوچ میں پڑ گئے اور سوچ نہیں لگے کہ اس معاملے کا کس طرح سے حل نکالا جائے اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص اور اس کی بیوی کو ساتھ لے کر جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ اس معاملے کا کوئی حل نکالا جا سکے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے میاں بیوی کی باتوں کو سن کر پھر اس شخص سے فرمایا اے شخص پہلے تم مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ تم سے یہاں پر جو بھی بات پوچھی جائے گی تم اس کا سچ سچ جواب دوگے تو یہ سن کر اس نے وعدہ کر لیا اور کہنے لگا یا علی آپ مجھ سے جو بھی سوال کریں گے میں اس کا سچ جواب دوں گا اور جھوٹی بات اتنی زبان سے نہیں نکالوں گا یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے شخص سچ سچ بتاؤ کیا تم نے اپنی بیوی کے ساتھ حالت حیز میں مباشرت کی تھی یعنی کہ کیا تم نے اپنی بیوی کے ساتھ حیز کی حالت میں ہم بستری کی تھی تو یہ سن کر وہ شخص تھوڑی دیر تو خاموش رہا پھر کہنے لگا ہاں یا علی میں نے اپنی بیوی کے ساتھ اس حالت میں مباشرت کی تھی جب وہ حالت حیز میں تھی اتنا سنتے ہی جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اے شخص اب تو اس سے انکار نہ کر جب تم نے حالت حیز میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تھی تو اس وقت تمہارا نطفہ تمہاری بیوی کے سیاہ خون کے ساتھ مل گیا تھا یعنی کہ گندے خون کے ساتھ مل گیا تھا جس کی وجہ سے پھر یہ تمہارا بچہ سیاہ رنگ کا پیدا ہوا یعنی کہ حیز کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کے وجہ سے تمہارا بچہ کالے رنگ کا اور بدصورت پیدا ہوا ہے لہٰذا اب تو اس سے انکار نہ کر یہ بچہ آپ کا ہی ہے تو اسے قبول کر لے اور اپنی اس بیوی پر جھوٹی تحمت مت لگا اے شخص یاد رکھنا حیز کی حالت میں بیوی کے ساتھ صحبت کرنا حرام اور سخت گناہ کا کام ہے اور جو کوئی اس بات کو جانتے ہوئے بھی حیز کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو اللہ پاک ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتا اور اللہ تبارک وطالعہ ایسے شخص کو بہت ہی جلد تباہ اور برباد کر دیتا ہے حدیث پاک میں آیا ہے کہ حیز کی دنوں میں اپنی عورتوں سے دور رہیں ان سے نزدیکیاں نہ کریں جب تک کہ وہ پاک اور صاف نہ ہو جائیں جب وہ پاک اور صاف ہو جائیں تو پھر تم ان کے پاس میں جاؤ اس کی تفسیر میں اللہ کے پیارے نبی نے اشارت فرمایا کہ حیز کے دنوں میں تم اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت نہ کرو باقی کے معاملات رکھو یعنی کہ ان دنوں میں اپنی بیوی سے نفرت بھی نہ کرو اس لئے دوستو یاد رکھیں حیز یعنی پیریٹس کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا حرام ہیں چاہے شادی کی پہلی رات ہی کیوں نہ ہو حیز کی حالت میں صحبت کرنا سخت گناہ کا کام ہے اور اگر کوئی شخص اس بات سے انکار کرے گا اور اپنی بیوی کے ساتھ میں حیز کی حالت میں صحبت کرتا رہے گا تو ایسا شخص ایمان سے خارج ہو جائے گا اور پھر ایسے شخص کو اس دنیا میں ہی اللہ تبارک و تعالی تباہ و برباد کر دے گا اس لئے آپ اس گندے کام سے اپنی آپ کو ضرور بچائیں آپ کبھی بھی حیز کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہ کریں ورنہ آپ بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے اب دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ معذور بچے یعنی کمزور بچے کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں ایک مرتبہ مدینہ شہر میں ایک جمال لڑکی کی شادی ایک بوڑھے مرد کے ساتھ ہو گئی اس کے بعد ان دونوں میاں بیوی کا ایک دوسرے سے قریب آنا ہوا یعنی کہ پہلی رات دونوں میاں بیوی کا ملاف ہوا لیکن اتفاق سے اسی رات اس بوڑھے آدمی کا انتقال ہو گیا اب چونکہ ان دونوں کا ملاف ہو چکا تھا اس لئے وہ نوجوان لڑکی حاملہ یعنی پرگنیٹ ہو گئی اور پھر کچھ ہی مہینوں کے بعد اس عورت کے بچے پیدا ہو گیا جب اس کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو یہ سوال اٹنے لگیا کہ وہ بوڑھا شخص تو شادی کی پہلی رات ہی انتقال کر گیا تھا تو پھر آخر اس کے یہاں یہ بچہ کیسے پیدا ہوا یہ بچہ کسی اور مرد کا ہے ہم آپ کو یہ بھی بتا دے دوستو کہ اس بوڑھے شخص کی پہلے شادی ہو چکی تھی اور اس کے اس پہلی والے بیوی سے ایک بیٹا بھی موجود تھا اب اس پہلی والے بیوی کے بیٹے نے اپنی سوتے لی ماں پر یہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ اس عورت نے زنا کیا ہے اور یہ بچہ میرے باپ کا بچہ نہیں یہ بچہ کسی غیر مرد کا ہے جس کے ساتھ اس نے زنا کر دیا یہاں پر الزام لگانے کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پہلے والا بیٹا یہ نہیں جانتا تھا یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وراست میں کوئی اور شامل ہو جائے شاید اسی وجہ سے اس نے اپنی سوتے لی ماں پر الزام لگانے شروع کر دیے کہنے لگا کہ یہ بچہ ہمارے باپ کی اولاد نہیں ہمارا باپ تو شادی کی پہلی رات انتقال کریا تھا اس لئے دوستو پھر یہ معاملہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچا حضرت عمر کی بارگاہ میں وہ پہلے والا بیٹا عرض کرنے لگا امیر المعنین میرا باپ تو شادی کے وقت انتقال کر گیا تھا اس لئے یہ بچہ میرے باپ کا نہیں ہو سکتا یہ بچہ تو زنا کے نتیجے میں پیدا ہوا اس لئے میں اس بچے کو اپنا بھائی تسلیم نہیں کر سکتا تیارے دوستو وہ پہلے والا بیٹا اپنے ساتھ کچھ گواہوں کو بھی ساتھ لے کر گیا تھا وہ سب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہاں اس کا بات تو شادی کے وقت ہی انتقال کر گیا تھا اس لئے یہ بچہ اس کا بھائی نہیں ہو سکتا یہ سب سن کر جناب عمر کو بھی لگنے لگا کہ سچ میں یہ عورت قصور وار ہے کیونکہ سب لوگ اسی لڑکے کی گواہی دے رہے ہیں اس لئے پھر سب کی باتوں کو سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا فیصلہ سنانے ہی والے تھے کہ اتنے میں آپ کی دربار میں جناب علی تشریف لے آئے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سارا ماجرہ سنا پورا معاملہ سنا تو پھر آپ نے اس پہلے والے بیٹے سے سوال کیا اے شخص کتنے عرصے تک یہ دونوں ساتھ میں رہے اور آپ جس بچے پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ زنا سے پیدا ہوا وہ بچہ اس وقت کہاں پر ہے کیا آپ مجھے وہ بچہ دکھا سکتے ہیں تو یہ سن کر اس پہلے والے بیٹے نے کہا ہاں یا علی میں آپ کو دکھا تو سکتا ہوں مگر اس وقت وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اچھا تو ٹھیک ہے تم کل اس بچے کو لے کر آنا کل اس مقدمے کا فیصلہ سنایا جائے گا پیارے دوستوں اس کے بعد دن گزرا دوسرے دن وہ پہلے والا بیٹا اس بچے کو بھی ساتھ لے کر حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا علی یہی وہ بچہ ہے بچے کو دیکھ کر حضرت علی نے فرمایا کہ میں ابھی فیصلہ کر دیتا ہوں اس کے بعد حضرت علی نے دیکھا کہ وہ پاس میں اس لڑکے کے عمر کے کچھ بچے کھیل لہے تھے تو ان کو دیکھ کر آپ نے پھر اس بچے کی دوست تھی ان دوسرے بچوں کے ساتھ میں کروا دی تھوڑے دیر میں سب بچے آپس میں گھل مل گئے اور سب ایک ساتھ ہسنے کودنے لگے یعنی کہ وہ ایک ساتھ کھیلنے کودنے لگے ادھر حضرت علی ان سب بچوں کو غور سے دیکھ رہے تھے اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان بچوں سے کہا اے بچوں سب ایک ساتھ بیٹ جاؤ یہ سن کر تمام بچے ایک ساتھ زمین پر بیٹ گئے پھر آپ نے فرمایا کہ تمام بچے ایک ساتھ کھڑے ہو جاؤ تو سارے بچے کھڑے ہو گئے اب ان بچوں کو غور سے دیکھ رہے تھے آپ نے دیکھا کہ وہ سارے بچے بڑی ہی آسانی کے ساتھ بیٹ بھی گئے اور اٹھ بھی گئے لیکن اس بچے کو بیٹنے اور اٹھنے میں بڑی دکت کا سامنا کرنا پڑا جس بچے پر الزام لگایا جا رہا تھا یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ سنایا آپ نے فرمایا کہ یہ بچہ اس بوڑی شخص کا ہے یہ کسی اور مرد کا بچہ نہیں کیونکہ اس بچے کا باپ بوڑھا تھا اس لیے اس میں کچھ کمزوری نظر آ رہی ہے اور باقی کے بچے جوان مردوں کے بچے ہیں اس لیے وہ سارے چست اور تندرست ہیں آپ کا یہ فیصلہ سن کر جناب عمر فرمانے لگے کہ اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا تو پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کی پسندیدگی کی اظہار کے لیے اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ